بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی آمری و اہلو لقدتم من لسانی افقہو کالی نال دے علیم مظہرل آجر تجید ہو آونن لکا فن نواہب دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نواجلیس کی تمام حاجات پر فرمائے ہاتھ ضرور اٹھانے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے اچھا جی ایک مومنہ بیمار ہے مالک اسے بھی اور پوری دنیا میں جو جو مومن مومنات بیمار ہیں مالک سب کو شفاہ کو لیتا فرمائے جی جیتنے ماتمی بے اولاد ہیں مالک ساجد بھائی واجد بھائی سے لے کے اشواق جیو تک ہر ماتمی کو ماتمی اتا فرمائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرمائے امین کہا کرو میرے مالک عدلیہ کو کامیابی نصیب فرمائے پاک آرمین کی حفاظت فرمائے عزت معاب سرداز آدھا غلامبا صاحب سے لے جوار بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس نہ جنگ سے تلہ گنگ سے چکوال سے ڈھوٹیال سے بھوانے سے چنیوٹ سے فیصل آباد سے کس کس شہر کا نام لوں گا ماتمی تشریف فرمائے کائنات کی مالکیں سب کی حاضری قبول فرمائے جو بندے بول لیتے ہو ذکر کی قسم آمین کہنا میرے مالک اس ذکر کی عزت کا واسطہ مجھے پہلے جو احباب نوکری کر رہے ہیں سب کی نوکریاں قبول فرمائے ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے مل کے بلند آواز بیٹا آپ کل تھے تو پھر مجھے یہ فرمائے سمجھ نہیں آئی آپ کی چلے ساری یہ تو نہیں ہو سکتا یہ فرمائے ہیں جو آپ نے کل پڑھا ہے وہ آج بڑھ دیں درود پڑھے آجے مل کے بلند آواز باوے زریدے آ رہے ہیں تھوڑا مہربانی کر رہے ہیں ناراض نہ ہونا کل والی سیڈی مل جائے گی وہ آزار میں آواز ہے یہ تو عجیب لگتا ہے نا یہ اتنے سارے بندے بچارے ان کا استحقاق تمہاری ویسے کیسے مجھلو کر دو اللہ ایستان دینی درود تو ایک باری پڑھ سونا کر کے ساکب ایک شیر تو سناو کی میں پہ پڑھ دا ہوں جیتے گا کوئی ایک شیر سنا چاہے اسی امید پہ قائم ہوں ہے میرے قائم کسی تو لمحے میرا انتظار جیتے گا اور یہ بات جانتے کب تھے یزید و شمر و سنا فضا میں دشت بلا کا غبار جیتے گا باہر ہاتھ اٹھے باتے شاہ چیوو غازی اٹھا دے دے سبید بھائی جان میں صدقے چلو شکرے دو قدم تنیڑے آئے ہو خوشش کر رہا ہے میں کالا پر سنا چھنا ہوتے ہی تھے لگے آؤ ہائے دری ایک خورم دا کام میرہ تن ہو لے انہیں پیش آئے بین جانا یہ بات جانتے کب تھے یزید و بشم اللہ گرم شمر و سنا فضا میں نہیں بیٹا پلیز توجہ میری طرف ایک نہیں ہے اچھا فضا میں دشت بلا کا غبار جیتے گا یقینا آپ اس عمر سے باخبر ہوں گے کہ آج کی یہ میلس اس بادشاہ کے نام سے منصوب ہے جسے عرفہ کے دنیا میں کربلا کا ابتدائیہ کہتے ہیں اس حمیت میں جملہ مشکل تھا نہیں ہونے شاہر ایسے ایسے مشکل جملے میں نے پڑھے ہیں پچھلے تین دنوں میں اور ایسی ایسی بڑی دات چودہ کی قسم ہے میں نے تو پورے وسوق سے جملہ پڑھا تھا کہ یہ سنا جائے گا کربلا کے آغاز کا نام ہے مسلم یہی بات ہم زمانے کو سمجھا سمجھا کہ تھا کہ کربلا شروع ہی مسلم سے ہوتی ہے جسے مسلم کا بھی ترجمہ نہیں آتا اس بندے سے کیا میں داد کا تقاضی کروں گا اللہ کرے ہاتھ اچھے رانے مسلم ابن عقیل ابن عبی طالب بار بار حکم ہوا بھائی جان کل پرسوں ترسوں تین دن سے یہ بات مسلسل میرے کانوں تک لائی گئی کہ سرکار ابو طالب میں انتظار کرتا رہا کہ جس دن بادشاہ مسلم پڑھوں گا جی وہ پہ سلامت رہو اس دن جی ہو سید اس دن میں سرکار ابو طالب پہ بھی چار مسے پڑھوں گا اجازت دو تو چار مسرے بادشاہ ابو طالب کی بارگاہ میں اور پھر سفر شروع کرتے ہیں خفتہ خابیدہ نسلوں کو ہاں بھئی یہ تیرے پن ڈالے چیے خفتہ تے خابیدہ دی دار نل بیتا مر گئے اسے میں کھلا دا خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجوڑنے والے کافر ہیں آپ کی کیا بات ہے اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہیں سلام انہیں انہیں آدمی پترہ دی خیر ہوئے میں کہا خفتہ خابیدہ نسلوں کو خفتہ خابیدہ تو جڑا لے جان تک یہ چوتھے میں سزا سواد روئے تو دل دعا دندہ رہیں خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجوڑنے والے کافر ہیں توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کا شابہ 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 اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہیں ہاں بھی ماتمی بولیا گئے ہاتھ کھولی میرا بیٹا میں روانی کی تھی کرو چار دن ہوگئے میں تو انتر لئی کرتا ہمیں ہاتھ کھول دیں ان کرندہ کی مزا ہے میں لفتہ تھی خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجوڑنے والے کافر ہیں خفتہ خابیدہ نسلوں کو جھنجوڑنے والے کافر ہیں توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں کم ظرف غلیظ مورخ نے تاریخ پہ کیسا ظلم کیا بودھ پونجنے والے مسلم ہیں بودھ توڑنے والے شاباش شاباش بودھ توڑنے والے کافر ہیں بودھ توڑنے والے کافر ہیں بودھ توڑنے والے کافر ہیں آخری ماں تمہیں بولے یار ہائے دری سیوں کا مولا حلی علی علی حلی علی اللہ حلی علی خلال مولا علی علی اچھا جی پڑھ دی لیں پڑھ دینا جناب حکرو بھئی اور پڑھ لوں بات شہبو طالب تے وقت پڑھ دینا جناب تیرا حکم آدھا پر سنو دے بندے پہ آدھن تے پڑھ دے چلو میں پڑھ دینا تعمیل ہوں دی جی شریف شریف جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بھائیات جی وہ پتر جی من تو اڈے اللہ کرے ہاتھ اچھے ران قرآن تھی قسمیں ہن کوئی نہ بولے خرم میں اس تو بات داد منگا میں مجھے رہا کالب تینی بڑی داد داتا سواد ہی بتا نہیں کہ کمال کر چھوڑے شریف جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب والا غالب سے پوچھا کر اگر سننا ہے تُو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ جھہرا کر ابو طالب سے بابا 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 جیدوا سکرانا نہیں ہے بھرار سا اینج نہیں نہیں نا 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 میں پتہ راتو کے جگلتے ہیں تاروں سارے 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 بھولو ہائے داری اچھا نہیں قائم کونی دوران دینے اس توتے پڑھ دے دوران دینے مرید تیری بڑی میرونی بیرائنی کا نراز نومی لالا دھیر سارا پڑھنا ہے ہائے 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 اگر سننا ہے تو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچ پا حلیمہ تک نہ دھیرہ کر رہے ہاں بہی چھپ کر گئی ہو چلو اس توتے چلیے اوہ آخری ماتمی دسے پڑھ یہ اس توتے ہے جس میں شریعت پر کالب ابو طالب کا رہتا ہے لہو اب تک غالب ابو طالب کا کتنے ہی ابو تھے جو طالب تھے محمد کے میری دمہ داری نہیں جن سمجھ آئیے وہ مہربانی جو کرے جن نہیں پھلے پہ حسین بھائی وقت میں کیے کر سکنا میری میری دمہ داری نہیں میں بلیک بورڈ لے ہوں انعال ہے جس میں شریعت پر کالب ابو طالب کا رہتا ہے لہو اب تک غالب ابو طالب کا کتنے ہی ابو تھے جو طالب تھے محمد کے دیکھا ہے محمد کو طالب اب آئے 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 شاباش شاباش توہدے بچڑے جی ملی آئے اب اس لبادہ لے ہوں ہاں تک چاہائے داری بسم اللہ کرو تمہیں کیسے دل بولا رہی بولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا سلامت رہو صدا بات رہو انہوں نے کہا یاو پڑھن دے یاو پڑھن دے اس دور میں اس عشر حضرہ میں میرے بڑے بھائیوں کا عالی مرتبہ دعزت محب برادرانے اہل سنت کا ایک بڑا محترم نام میڈیے پہ بہت زیادہ معروف ہو گیا سرکار علامہ تارک جمیل ساتھ چھے رمضان کو ایک فیصلہ کیا انہوں نے میڈیے پہ اور سوشل میڈیے پہ وائرل ہو گیا پوری دنیا نے وہ سنا میں نے بھی اس پہ چار مصرے کہے ساکھے مجھے کہہ رہا ہے کل پرسوں تو بندے پہ آدن میں شوقت نواک وہ مصرے تا سنا چھوڑے علامہ تارک جمیل صاحب کو پوری نیشن کی طرف سے فیصلہ بات جنگ چکوال کلرکار جھامرہ جڑا والا چنیوٹ رجوہ کہاں کہاں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے چمن عباس اور میں اس پورے پنڈال کی طرف سے علامہ تارک جمیل صاحب کو ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اس نیشن کی طرف سے سلام بھی کر رہا ہوں اور علامہ صاحب کی جملے آپ کو سنا رہا ہوں میں نے نہیں کہا علامہ صاحب نے کہا سرار کردگار پہ بولا فکر تھلی شاہ باش تو اڈے بچڑے جی ونیا انہ پتران شہر آبادوں پنجاب پولیس کی انتظامیہ جو عزتداروں کی حفاظت کر رہی ہے خالق اکمر ان کی حفاظت سرمائے مالکی نے دکھوں سے محفوظ فرمائے علامہ صاحب نے کہا ہے عزت سے مال جان سے چلو دونوں میں اسے پھر پڑھ دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے سرار کردگار پہ بولا فکر تھلی عزت سے مال جان سے اولا فکر تھلی تارک جمیل صاحب نے اعلان کر دیا حضرت بہت سے لوگ ہیں مولا فکر ہائے 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 سارے 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 بولو ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے 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 ایک نظم پڑھن دے نظم وڈی ہے ضرور پڑھ سو ہائے اجازت انوان ہے آج کا سرکارِ امیر مسلم چار امیر ہیں جو مورخ نے مانے ہیں چار بادشاہ ایسے ہیں جن کے ساتھ لفظ امیر سجاہے چاہے وہ تخت پہ ہوں چاہے چٹائی پہ ہوں پتہ نہیں میں کی پڑے ایسے ہوں علی امیر مسلم امیر بولو ہاں حسن امیر قاسم امیر سلام ہے تو ان چودہ تو انہیس ساتھ میں میں نوے کو خیرے علی امیر حسن امیر مسلم امیر قاسم امیر یہ چار امیر ہیں جو مورخ نے مانے ہیں آج جس شکسیت کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت بھائی میرے لئے لکھیں آورے نے آنا جس بادشاہ کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنا ہے وہ ہیں سرکارِ مسلم ابنِ عقید سفیرِ حسین ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا اللہ 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 زرہ بھی نہیں تقاضا کسے بندے تو داد دا تقاضا یہ بھی میری گال سمجھ آوے تھا اتنا بولیں جتنا میرا رائٹ ہے میں بزرگو گزارش کیتی ہے تو آڈی بڑی میرے بانی یہ جار بھائی امین ویک خیر ہو شکر ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہی مسلم حسینی ہوتا ہے جس کا باپ حقیل ہو چلو دیکھو جو مشکل باتیں ہیں نا ان پہ ہی داد دینا کمال ہے داد کوئی میار نہیں ہے میں بھی خیبر شروع کر دوں تم سارے کھڑے ہو جاؤ گے یہ کوئی کمال نہیں کوئی کریٹیریا نہیں ہے اوکھی گال سنکے غازی دہ واسطہ ہی نے یہ سارے پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو میں کیا ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہی مسلم حسینی ہوتا ہے شاہ باش جس کا باپ حقیل ہو ابن حقیل کو بتائے حسین کیا ہے ابن عوام کو کیا بتائے ابن عقیل کو بتائے اور سلام انہیں جملہ دورامردی کیا بات ہے حسین استادلی شالہ یہ ہاتھ اچھے رہنے بولے آئے تھوڑا جائے سیر نال نہیں زمان نال ابن کسیر کو کیا بتا محسین بہن شکریہ ابن مسافر کو کیا بتا کہ حسین کیا ہے ابن عقیل کو بتائے کہ حسین کیا ہے لیڑی نظم میں پڑھوں ہاں میں نظم آکھیے اس سال اٹھ نو زلحج دی درمیانی رات تے ہک واری میں پڑھئے دا زلحج ملتان بس میں کسی بھی ممبر تھے ملتان تو علاوہ زندگی چپیلی واری پہ پڑھ دا تے مازد کی تی میں اس واس تے ساکب تو کتا تو میں پڑھ دا رہا سنکھا لیوی پرسوں بھی تھوڑی جوکھی نظمیں کچھ نہیں تا وی منٹے دیتے لگویں تجھے ہیلپ کرو تو میں آج نظم شروع کروں ترہ دن میں توڑے تو داد دا تقاضق کیتا آج مزرداد نہیں آج مدد پہ مانا وہ کھانگوز ہوئے ایڈا وڈا پنڈالے ذاکری کانونے ہر دائی چھو حکم اندہ بول دا میں پہ آدھا اس پورے پنڈال چھو دا بندے بولو نہ بولو اس طورتے منے میں راضی ہوں رحمان عطا کر مجھے لفظوں کا خزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو آج نصرہ دی خیر ہو تو آج پتروں دی شائر آباد ہو جی کروڑ واری شکریہ کائنات دی مالک اندازی ہوئی لکھا واری سلامہ میں اس بندے تھے لڑے اس گالتے بولے آئے میں زندگی میں پہلی بار ملتان کے علاوہ منہ یہ نظم کا ہی پڑھ رہا ہوں اب ملتان میرا اپنے گھر تھا اپنے محلے میں کبلاش مدردہ بالول صاحب کی ہمائلز تھی وہاں میں نے پڑھ دیا وہ تھے وقت شاہی کو نہیں لبڑی من کی پتا بجی میں ہو گئی یہ میں پڑھ دیتی ہے تو میرے بانی کریا رحمان عطا کر مجھے لفظوں کا خزانہ کیوں لکھنا ہے ذرا آج شجاعت کا ترانہ شاباش شاباش ہاں باؤں ایک آل بڑی نا مرید آپ کی کیا بات ہے ان ہاتھوں کی کیا بات ہے جواز جی جی بی بی عزت دینے قبر تک رازیاں پیام سلام ان بزرگوں کو رحمان عطا کر مجھے لفظوں کا خزانہ لکھنا ہے ذرا آج شجاعت کا ترانہ اسلام کی نسبت سے ہے مسلم یہ زمانہ اسلام کی نسبت سے ہے شدی شدی میں علی علی چاہ پڑھا آتا ہے میں پرسوکہ آکھانا شروع کیتا ہے سرکار مسلم تھے نظم پڑھی نظم پڑھی نظم پڑھی بندے یوں کھ گیتے نہیں میں نے یوں کھ گیتے لین ان واقع میری گلدی کیمہ دے میں میں کھڑا آتا اسلام کی نسبت سے ہے مسلم یہ زمانہ بس یہ ہے وہ مسلم جسے اسلام نے مانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے سن لینے کیا بات ہے توڑے بول لینے کیا بات رحمان اتا کر مجھے خیر ہے کیوں گئے بات اچھا خیر ہوگا اچھا خیر رحمان اتا کر مجھے لفظوں کا خزانہ لکھنا ہے ذرا آج شجاعت کا طرح نہ اسلام کی نسبت سے ہے مسلم بس یہ ہے وہ مسلم جسے اسلام نے مانا جس گود میں پلتا رہا ممکن کا اجالہ مسلم کو بھی کرار نے اس گود میں صدقے 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 کہاں نے آیا ہو یار کہاں نے آیا ہو یار مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر سچی دفقہ جی سکسون نہیں بنی بھئی اللہ اکبر جس گود میں پلتا رہا ممکن ہاں ہزارہ سال جی میں ممکن کا اجالہ مسلم کو بھی کرار نے اس گود میں پالا پردیس میں حجت کی حسین ناد ہے مسلم کیوں جی یہ تو وضعاتی تھکڑا لگا تھکڑا کونی کی میں کافیہ پڑھے آ بیٹا بسم اللہ گرہ سلام ہی نہیں کی میں کافیہ پڑھے آ بیٹا ناد پردیس میں ناد کیا ہوتی ہے ندا آواز ناد علی پردیس میں توحید پرستوں کو بہت یاد ہے مسلم اسلام پرستوں کو بہت یاد ہے مسلم العلم کے داماد کا داماد ہے حسین حشیخان جیو تسی دیکھنی تو عورتیں ملنا راجو خیر حیدری آجا ہو گیا تیرا نعرہ منٹریک تو نہ ہٹا تیری بڑی مہربانی توحید پرستوں کو بہت یاد ہے مسلم العلم کے داماد کا العلم کے داماد کا داماد ہے مسلم اسمت کا تصرف بھی ولایت کا شرف بھی یہ یہ ہے میری مرضی کی داد میں میں رسی جا بلکل اس بندے ضلب کی تیجن سمجھ آگئی تو نہ بولے میں کہا اسمت کا تصرف بھی ولایت کا شرف بھی مسلم میں ہے موجود مدینہ بھی نجف بھی مہربانی کرو تھوڑا سا تھوڑا سا بولو پیام جی وہ پیار جی 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 وہ حسن یہ سید غازی استردیم نے ہاتھ اچھے ایران نسلہ دی خیر ام بڑا رازی اسمت کا تصرف بھی ولایت کا شرف بھی مسلم میں ہے موجود مدینہ بھی نجف بھی مسلم کی ہتھیلی میں ہے دارین کی نیا تین سا کے منداد ہی نہیں تین کافی علم بڑھ او دی چاس لین میں کہ مسلم کی ہتھیلی میں ہے دارین کی نیا قدموں کے تلے عالم ام کان کا پہی مسلم کی ہتھیلی میں ہتھارین کی نیا مسلم کی ہتھیلی میں ہتھارین کی نیا قدموں کے تلے عالم ام کان کا پہی حسن شریف این پکار ایس بھی نہیں ہونہ میں دکھی ہونہ میں دکھی ہونہ گادی دی قسم میری ترہے دیندی میں نا تُس بندے رول چھوڑی جڑے اس کافی دن بولیا میں پیانا قدموں کے تلے عالم امکان کا پہیا چھوڑی ہسنین کری مہین پکار اس بھائیا اس بخت کی نالین کرے ساف رکی چھوڑی بہت چھوڑی امکان چھوڑی چھوڑی سر جانے تُو بول نہ بول تیری مرضی حسین فرماتے مسلم خطبے یوں دینے ہیں اسلاف کہیں اسلاف کہیں راز جلی کھول رہا ہے دوریاں یہی سمجھے کہیں آلین خوڑی کیا بہت خوڑی سننے کیا بہت خوڑی بولنے کیا بہت خوڑی انسلا دی خیر آئے دری اسلاف کہیں راز جلی کھول رہا ہے اسلاف کہیں راز جلی کھول رہا ہے دنیا یہی سمجھے کہ علی بول رہا ہے پہوں پہ گرے یہ اپنے رسول اجازت فرمائے نہیں ٹھہر جا دو بیٹے بھی بلا مصحب نہیں پڑھ دو بچے بھی بلا محمد ابراہیم کو بلا بچہ میں کوفے جاؤں تو بچوں کو بھی ساتھ رہ جاؤں ہاں بچہ آپ کے سامنے کیوں اور نہ کی گنجائش تو نہیں ویسے اپنی معلومات کے لئے پوچھ رہا ہوں بچے کیوں لے جاؤں حسین فرماتے ہیں ہو پائے نہ تا حشر تیری شان کلم بند جھک جائیں تیرے سامنے کوفے کے ہنر مند جیسے کہ زبان ہوتی ہے اس دہن سے پیوند ایسے ہی تیرے ساتھ ہوں دو لادل فرزند جیسے کہ زبان ہوتی ہے اس دہن سے پیوند جیسے کہ زبان ہوتی ہے فرماتے ہیں جیسے کہ زبان ہوتی ہے اس دہن سے پیوند ایسے ہی تیرے ساتھ ہوں دو لادل فرزند حشین کے پاؤں پہ بوشا دیکھے مسلم کہتا ہے لے تو جاؤں کوئی خاص وجہ فرماتے ہاں اے نین کی تھنڈک کے لیے نین کو لے جا اب جب تُو علی یار جیسے بندے نو نئی پی سمجھ آن دی یو دا کے کر نے ینو کو سر پتہ میں شایری ہے کی جیدے ہاتھ چھلی دی نو انتے بکھا ہائی دری ہائی 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 نین کی ڈھنڈک کے لیے نین کو لے جا اب جب تُو علی ہے تو علی ہے تو پھر اس نین کو لے جا ابن اشس نے تیسری بار اپنے زیاد سے کہا فوج اور بھیج میں مسحب نہیں پڑھ رہا بار بار تمہیں سمجھائے چلا جا رہا ہوں پہلی مرتبہ پچیس سو بندہ دوسری مرتبہ بارہ سو بندہ تیسری مرتبہ تین سو بندہ چوتھی بار اس نے کہا فوج اور بھیج اس نے کہا اکیلا بندہ کیا ہو گیا ہے اس نے کہا پھر خود آجا تک چھوڑ آ میدان کاردار میں آ کے دیکھ وہ کرتا کیا ہے فصلوں سے کہیں تیز ہے جسموں کی کھٹائی تیری منہ دے بیٹا ہاتھ نہیں کھوڑ لے تو اس تخارہ کر رہے ہیں ہاتھ نہیں چاہم لہ ہاں آئیو لام باس سردار سا جب آج جیو انہ پتروں دی خیر ہو میرا بچہ سچی دا ہاں ہی ڈھار گیا ہے زواب ایڈیو کھم اسے دی ایڈی بڑی تھا ایم نے اشت کہہ رہے درہ تخت چھوڑ گلی میں آ اسے لڑتا دیکھ فصلوں سے کہیں تیز ہے جسموں کی کتائی جادو ہے لڑائی کا کے جادو کی لڑائی کی بنیا کل اللہ لی ہم دے جائیں اسے دو چھوڑ ہاں تو بول فصلوں سے میری مجال ہے اے دری فصلوں سے کہیں تیز ہے جسموں کی لڑائی جسموں کی کتائی جادو ہے لڑائی کا کہ جادو کی لڑائی اس نے کہا تھک ہار گئی فوج مگر سوج نہ آئی کد مین تلے اس نے قضاء یوں ہے جھک آئی کد مین تلے دو پیر او یار کد مین تلے لنگر تھوڑا گیتا گر بولیا کر کد تلے تیرے تو بولیا نہیں جا رہے ابھی تترہ پرا ٹھیک خالن صفیرے صفیرے تھک ہار گئی فوج مگر سوج نہ آئی کد مین تلے اس نے قضاء یوں ہے جھکائی جیسے کہیں اموات کا میلا نہیں لگتا میں غلط انتخاب نہیں کر بیٹھے حسین بھائی نظم ہو کی تا نہیں اس نے کہ قدم تلے اس نے قضاء یوں ہے جھکائی جیسے کہیں اموات کا میلا نہیں لگتا تنہا تو وہ دکھتا ہے اکیلا نہیں ہزارہ سال دی مونیا خشین حسین دی مونیا سفیر حد اچھے ران میرے پتران دے فخر کروڑ واری سلام ہی تو اٹھا نہیں پتا بھائی غلام باس میں اس نظم دی ایڈی یکھی نظم دی ایداد قبر تک یاد رانی میں تو اٹھے تولہ کے اس آخری مات میں تک سارے اندر شکر گزار کھلا میری سوچ تو وڈی داد ہوئی ایڈی اوکیو کیوں کیوں مسرے اللہ اکبر اس نے کہا جیسے کہیں امواد کا میلا نہیں لگتا تنہا تو وہ دکھتا ہے اکیلا نہیں لگتا اس نے کہ آدھ رہا اسے لڑتا دیکھ کرار کے دل بند نے کر دی ہے تباہی نمی نظم نمی نظم نمی نظم سیر چون کرار کے دل بند نے کرار کے سیڈی تو لکھنا ہو رہند ہے نمی نظم کتاب پڑھ کر دی ہے تباہی لے بند کتنے میں نہیں پتا انہ اتنے سارے وڈے پنڈال چو بھگ لان باس تو ساکیب تو لے آخری ماتوی تک پانچ بندے داد نہ دیو صرف میرا مصرہ خورم شاہ سمجھو میں غازی دی قسم پورے سفر دعا کر اس نے کہا کتار کے دل بند نے کر دی ہے تباہی تشنا کے انفاس میں کاؤسر کی سورائی سوراہی تباہی سوراہی شمشیر بھاری ریز ہوئے آہن و آہنگ مبہوت ہے امکان مبہوت ہے امکان فلک زرد قضا دنگ مبہوت ہے امکان فلک زرد قضا دنگ اس نے کہا تجھے پتہ لگے ہم لڑک سے رہے ہیں بکھرا ہوا گلیوں میں عجب کہرے جلی ہے باہر سے وہ مسلم سے ہی اندر سے جل کے باہر نگ نگ گلی گلی نگ 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 ہزاروں سال جی صدا شکی رہو تاخیر تھوڑی سی ہو گئی لیکن جنازہ ہے مسلم کا پردیسیوں کے جنازوں کو دیر ثبیر ہوتی ہے ہو گیا مسحب ہتھ کھول میرا بیٹا مسحب پہ بڑھنا میرا کتر آداب سکھو مسحب تو ہو گیا ساکر کدا نرو میں سلام ہی فخر قرآن دی قسم زوار فضیل چرون داری میں کے پردیسیوں کے جنازوں دیر سویر ہوتی رہتی ہے میں زندگی میں پہلی بار اس بار گاہ میں محرم پڑھ رہوں اور پہلی بار ہی مجھے اس بار گاہ میں بادشاہ مسلم کا جنازہ برامت کروانے شاید میں اس اب یہ جملہ نہ کہ ساکب نے اعلان کیا ہے میں ماتم کر کے جانا نوحہ خان نوحے کے لیے بیٹھے ہیں بادشاہ کا جنازہ اس طرف سے برامت ہوگا میرا ترلہ انہیں بڑے عدب سے بڑے احترام سے جنازے کی زیارت کرنا چھونا ہاتھ رگانا دھکے نہ دینا مہندیوں پردے قربان چکر مہندیوں پردے قربان چکر رہا منے شاء اللہ اس آخ دی خیر رہا یا میرا بچڑا دی دی نصیب چنگ ہونے اللہ اکبر اللہ بھائی جان بیرائیں بڑا کدا نہ رو اس گم تو جلا دھکے نہ دینا دھکم پیل نہ کرنا بڑے اعترام سے رکی آکے بخت کا سلام کرنا بڑا زخمی ہے گری ایک چھوٹا سا جملہ سمجھانا ہے تمہیں بیٹا ہوتھے کتھے بہ جو میں مسائح پی پڑھنا مہربانی کرو میں چار دن تو نجس آنا میں عدب کرو مسائح میں چگو نہیں آویدہ تسری میرے الوے کو کچھ نہیں ہویا ایک سلام ہے وقت کے بادشاہ کا جو پردے میں بیٹ کے لہور ہو رہا ہے مسلم کے نام کا ایک نوحہ پڑھا ہے اس بادشاہ نے اس میں سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اسی جملے کو تھوڑا سا کھولتا ہوں اسی پہ میلس ختم کر دوں گا تمہارے زمانے کا امام فرماتے سلام ہو اس پردیسی پہ جسے پہلے جلایا گیا پھر لٹکا گیا پتہ نہیں ہو بندہ آج امیر اسی ہو بندہ جی دیکھ کل اس جملے تبی انج نہیں کیتا گیا اللہ جو نے بندہ کس گل رون دا جی دیکھ ہتھی نہیں مار جا رہے چاچا جی دعا کرے آج چاچا جب حسین دعا کرے اللہ میں بکھی بڑے آرام بڑی تسلی کم از کم میں دا بارہ منٹور پڑھ شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کار وہ منزل سے قبل بہن کی نیا ہو جڑے شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کار منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی سب بی بیاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا پر کربلا سے پہلے رک گئیا بڑی آرام نال بڑی تسلی نال او میں صدقے نہیں آدے پردے ہم نی کیلہ سونا ہائے کی تھی کیلہ سونا ماتم گیتا نے صدقے جام پر کربلا سے پہلے رکی صدقے بھائی جان رکی آجڑ گئی بڑے آرام سے میں پڑھوں گا اس طرف کوئی ہے حسن میں نے آپ سے کہا تھا آپ ادھر چلے جاؤ چلے جاؤ میں جب آپ سے کہوں تب جنادہ برامت کرنا ہے جلدی نہیں کچھ نہیں ہویا میں آخری سلام کرنے آئی قبر بطول پہ نبی اور رسول کی بیٹی سب سے حسین مدینہ سجارہ میں تیرے بچے کے ساتھ جاری ہوں جب میں واپس مدینہ آنگی حسین کا بیٹا ہوگا مجھے اولاد کہنے والد اللہ اکبر اما میں تیری قبر پہ کہنے آئی ہوں ماتم کی تھی 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 آرام اما جب میں مدینہ واپس آنگی تیرے حسین کوئی بھائی بہن کو جب بھیجتا ہے تو پتہ نہیں کتنے کتنے توفیلے دیتا ہے اما میں تیرے بیٹوں کے شہن سے جھولی خالی حجرکم اللہ حجرکم اللہ حسنہ میرا بیٹا حسنہ ہتھ رکی دا حسین دا اللہ اکبر اما جی اما بہن بھائیوں کے شہر میں جاتی جھولیاں بھر کے آتی میں تیرے بیٹوں کے شہر سے جھولی خالی کر کے واپس آ جاؤں گی یہ شہدادی پیسے تھی ایک اور بی بی آگے بڑی اس نے ماں کی قبر پر سیدانے دونوں ہاتھ رکھے کہ اما دعا مانگ کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو اما آلیہ کی اولاد چاری دیاری دا میں دام ایک وار ہاتھ مار سینے تھے چاری دیاری نہ رون دا دا ذکر حسین دل سی مکہ یہ دونوں پی شیٹی ایک اور بی بی آگے بڑی یہ سیرانے آئی وہ پائنٹی آئی انہوں نے اما کہا اس نے اما نہیں کہا انہوں نے ہاتھ رکھا اس نے بطول کے پاؤں پہ سر رکھا انہوں نے کہا اما اس نے کہا زینب کی اما کلسوم کی اما حسن کی اما حسین کی اما یہ تیری اپنی بیٹیاں تھی میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں یہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھی چار محرم ہو گئی یہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھی میں تیرے نوکر کی بہن ہوں میں تیری قبر پہ کہنے آئی ہوں زینب بیٹے دے گی مگر کربلا کلسوم چادر دے گی مگر کربلا میں کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی عید کی رات ہوگی تو مجھے آگے کہے گی رکیہ چادر اتار بال کھول بالوں میں جن نیاد مات مافی منگے جن مات مارے بالوں میں مٹی ڈال اور تیرا سوہاگ مارا گیا اور تیری بیٹیاں پردی سمیں مات یاد اہرہ یاد اہرہ یاد اہرہ اے مات قبول ہو بھی قبول ہو بھی بھئی اسے نہیں ہونتا پرداش اللہ اکبر کہ حال ہو گیا میرے بھائی تا قرآن تے قسم انشارہ کی تذبی نہیں سنیا جا رہیا اچھا دو گلہ ہو سن لے تو میں جنادہ برامت کروی اے ہے ذکر مولا اے سارا میرے سرد کورا قرآن سرد رکھی کھلا اے ممبر جہات بھائی کھلا آخری ساو جو میں تیرے روان واسط جھوٹ بولا تے شالہ اس بندی معاشیہ نو بجڑا ہنمات ہم نہ کرے کربلا کے میدان میں تین بچانے کیلئے کسی ماں نے ایک بیٹا دیا کسی نے دو بیٹے دیا کسی نے سر کا سائن دیا ہے کسی نے برکا دیا ہے اکیلی رکیہ ہے جس نے سائن بھی وہ میرا بچڑا اوکیڑا سونا مات بیا کر دی وہ تین کیلئے لٹیاں گئی اندھی آلی دیا اور اس بچمن تین کیلئے سکینہ دی دور لہن لین اور تین کیلئے چادران لہن 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 دیا دیا اللہ اکبر یہ جھانگ نہیں یہ چریوٹ فیساباد انہ سنڈا نہیں ایتھے قیامت آوے نہیں انہ ڈھے پونے یہ مر میں نہیں قرآن دا واسطہ اپنا جملہ واپس جی پڑھا یاد ایچ اوہ مجلس ہی یاد ہی جتو میں جملہ پڑھ آتے دیوار جبندیاں سر مارے سر پھٹ گئے یاد ہی یہ تیرہ مران تیل تا آوات لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ غازی دی کا سمیت دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں ہر ماں نے بیتے دیے ہیں اکیلی رکیہ ہے جس نے بیتی دی ہے شان غریبہ تھی رکیہ کی چال سال کی بیتی تھی چادر اتری ہوئی تھی بال کھلے ہوئے تھے دامن میں آگ لگی بیر چلا جائے بند آ جائے ہاتھ نہیں مار آ جائے لگ جائے کجلی رکیہ دیکھ پاس آ جائے ہاتھ نہیں مار یاد آ رہا یاد آ رہا ہتفتی بھئی حسیندہ خودم ہتفتی آرغادی رواز تینے اللہ اکبر اللہ جنادہ میں گانا لما ہاں تو ایک میں پڑھ دے بڑھ دے بڑھ دے تو ایک کو نہیں سوڑنا بھئی گنام باز کے آدھا جنادہ مگانا لما اے بیک تو سیو تیرے مو دا کی حال شلو بھئی کہ توڑا مرند بیان دے لے تو میں ہی مرد تو ہی مرد رکیہ دی جوڑی دی قدما دا صدق ہی بن دا رکیہ دی جوڑی دے پیران دی دھولی دی بھانے تو مر جائے بھانے میں مر جاؤں شام گریبان تھی رکیہ کی چار سال کی آتگا تھی کان بھٹے ہوئے چادر اتری ہوئی بال کھلے ہوئے پتہ نہیں کسی نے تماجے مارے کسی نے تاجی آنے مارے کسی مامو ابباس میری ماں کے خیمے میں آگ لگ گئی مامو ابباس بندے میری ماں کو تماجے مار رہے مامو بندے میری ماں کو تازیانے مار رہے ہیں بچی جا رہی تھی مامو کو بلانے حرام زادے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے تھے رکیہ کو پرس دینے اچانک بچی کسی گھوڑے سے تکر آئی جنگل میں پڑی رہی گھوڑے گدرتے رہے مسلم دی چار نئی آدام آتام مسلم کی چار سال کی بیٹی پڑی رہی گھوڑے گدرتے رہے بچی پڑی رہی گھوڑے گدرتے رہے بچی پڑی رہی بچی بچی بائی روار روار کوئی نوخ آل روار تو سامنے بچھا سننے سننے چالی آل امام مسلم تیدا ماتمی تلگان تو آیا تیاد آج نہ پڑسے تک نہ پڑسے چار محرم مسلم دی قسم ہی جلدی نہ کری وقت میں ایک جملہ پڑھ ہوا شام گریب گزر گئی آدھی رات ہو گئی ایک موچے ٹھیلے پہ بیٹھ رکیہ کہہ رہی تھی حسین دن میں جتنے ٹکڑے قسم کے ہوئے تھے حسین حسین دن میں جتنے ٹکڑے ماتم 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 دن میں جتنے ٹکڑے قسم کے ہوئے تھے اتنے میری بیٹی کے ہو گئے حسین تو امام ہے مسئلہ بتا جب تھا میری چادر کوئی نہیں غازی کی بھانجی ہے اٹھاؤں کیسے تفناؤں کیسے حسین میں مر گئی حسین مسلم کی بیٹی سبھالی نہیں جاتی اٹھائی نہیں جاتی اب آس کی بھانجی ہے آگیا پردیسی کا چراظ آگیا مسلم کا چناز مات گازی دے گل وچ بائیں پاک اکھ رو رو پاک شبیر غازی دے گل وچ بائیں پاک اکھ رو رو پاک شبیر غازی دے گل وچ بائیں پاک اکھ رو رو پاک شبیر آگیا گازی دے گل وچ بائیں پاک اکھ رو رو پاک شبیر اگر رو رو پاک شبیر اگر رو رو پاک شبیر آج کو فیدے وچ کتال ہویا آج کو فیدے